السلام علیکم بہت خاص ویڈیو لے کر آیا ہوں جیسا کہ آپ تھمڈل میں دیکھ رہے ہیں شائری کے لیے سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے آپ بہر، اوزان اور تختی کی بات کرتے ہیں لیکن سب سے پہلے کیا ضروری ہے یہ آپ بھول جاتے ہیں میں ایک آسان طریقہ بتا رہا ہوں جس سے آپ اپنی شائری کو بہتر کر سکتے ہیں مطلب کہ آپ کو پتا چل سکتا ہے کہ آپ کی شائری لائق ہے یا لائق نہیں ہے یعنی شائری عروض کے پیمانے پر فٹ ہے یا نہیں ہے تو چلیے ہم ویڈیو شروع کرتے ہیں یہاں دیکھ رہے ہیں آپ فائل آتن فائل آتن کو میں نے الگ لگ لکھا فے علف این لام علف تینون پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ ساکن کسے کہتے ہیں اور متحرک کسے کہتے ہیں تو ساکن ان حروف کو کہتے ہیں جن پر جزم ہو یاد رکھیں گے جن پر جزم ہو ان کو ساکن کہا جاتا ہے وہ حرف جس پر جزم ہو اسے ساکن کہا جاتا ہے اور وہ حرف جس پر زیر زبر یا پیش ہو اسے متحرک کہا جاتا ہے بس اتنا ہی یاد رکھیں متحرک حرف ہوگا تو اس پر زیر زبر یا پیش ہوگا اور اگر ساکن ہوگا تو جذب ہوگا بس اتنا ہی یاد رکھنا ہے جیسے میں نے فائلات ان پر ایک جملہ استعمال کیا ہے فٹ کیا ہے وہ ہے زندگی ہے تو زندگی ہے میں آپ دیکھ رہے ہیں زے کے نیچے زیر ہے تو یہ متحرک ہے نون ساکن ہے دال متحرک ہے گاف بھی متحرک ہے یہ ساکن ہے ہے متحرک ہے اور یہ ساکن ہے تو یہ جان لینا ضروری ہے کہ کون سا حرف متحرک ہے کون سا حرف ساکن ہے امید ہے آپ نے اسے جان لیا ہوگا اب آگے دیکھیں آپ کو جو میں بتانے جا رہا ہوں وہ یہ ہے فائلات ان اب فائلات ان کو الگ الگ کیا میں نے تو فے علف کو ایک ساتھ پڑھا این کو الگ پڑھا لام علف کو ایک ساتھ اور تینون کو ایک ساتھ پڑھا تو آپ فائلات ان میں دیکھ سکتے ہیں کہ اکیلہ جو حرف استعمال ہوا ہے وہ این ہے باقی جو حروف ہیں تو وہ دو ہیں فے علف دو ہے لام علف دو ہے تینون دو ہے تو جس حرف کو اکیلہ پڑھا جاتا ہے اس میں ایک کا نشان لگتا ہے آپ یہ ایک اس طرح بھی لگا سکتے ہیں جو ڈیس ہوتا ہے اور آپ ایک بھی لکھ سکتے ہیں اور جو دو حروف ایک ساتھ پڑھے جاتے ہوں تو وہاں دو کا استعمال ہوتا ہے دو کو آپ دو ڈیس کے ذریعہ یا پھر دو لکھ کر بھی ظاہر کر سکتے ہیں تو یہ تو آپ کو جاننا ہے اس کو ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر ایک متحرک حرف ہو وہ اکیلہ پڑھا جا رہا ہو تو اسے ایک کہتے ہیں اور دو تب ہی ہوگا جس میں ایک متحرک اور ایک ساکن ہوگا یہ ضروری ہے دو تب ہی ہوگا جس میں ایک متحرک اور ایک ساکن ہوگا تو ایک حرف کو یعنی اکیلہ اگر کہیں گے کوئی حرف پڑھا جائے تو ایک کا نشان لگاتے ہیں اور دو حرف کو ایک ساتھ پڑھا جائے تو وہاں دو کا نشان لگاتے ہیں فائل آتن میں ہی دیکھیں زندگی ہے آپ نے دیکھا زے اور نون تو یہ دو حرف ایک ساتھ پڑھے جا رہے ہیں اور اوپر بھی آپ نے فائل آتن میں دیکھا فی علیف میں دو ہے نیچے دال کو اکیلہ پڑھا گیا ہے تو اوپر این کو اکیلہ پڑھا جا رہا ہے اسی طرح نیچے گاف اور یہ کو پڑھا جا رہا ہے ایک ساتھ اوپر لام اور علیف کو ایک ساتھ پڑھا جا رہا ہے اور نیچے ہے اور یہ کو ایک ساتھ پڑھا جا رہا ہے تو اوپر تے اور نون کو ایک ساتھ پڑھا جا رہا ہے تو آپ اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ فائل آتن اور زندگی ہے یہ دونوں ایک میٹر میں ہے یہیں پڑھاتا ہے مہربانی تو مہربانی کے بارے میں ہم لوگ آگے بات کرتے ہیں کیونکہ اس میں آپ کی توجہ چاہیے اور اسے پوری گہرائی سے سمجھنا ہوگا پہلے یہ سمجھان لیں فائل آتن میں فی علیف کو جب دو حروف ایک ساتھ پڑھے تو دو نشان ہے این کو اکیلے پڑھا گیا تو ایک نشان ہے لام علیف کو ایک ساتھ پڑھا گیا تو دو نشان ہے اور تین ان کو ایک ساتھ پڑھا گیا تو وہاں پر دو نشان ہے اور میں نے پہلے بھی کہہ دیا تھے کہ ایک نشان کو ایک اور دو نشان کو دو بھی لکھا جاتا ہے اور آپ ایسے بھی لکھ سکتے ہیں یہ صرف سمجھنے کے لیے ہے یہ میٹر خاص طور سے ہندی شائری میں استعمال ہوتا ہے ہندی شائری والے اس طرح اس کو سمجھتے ہیں بولتے ہیں پڑھتے ہیں لیکن اردو شائری میں بھی یہ اپنا مقام رکھتا ہے اس کو وہ اہمیت حاصل ہے جو ہونی چاہیے اب یہاں دیکھیں دو یا دو سے زیادہ ساکن حروف ایک ساتھ استعمال ہو تو وہاں پر کبھی کبھی ایک ہی ساکن کا استعمال ہوتا ہے اور کبھی دو ساکن کا استعمال ہوتا ہے جیسے دوست میں آپ دیکھیں تو دوست واب بھی ساکن ہے سین بھی ساکن ہے اور تے بھی ساکن ہے تو یہاں پر دو ہی ساکن کو استعمال کیا گیا تین ساکن کو کبھی استعمال نہیں کیا جاتا ہے یاد رکھیں تین ساکن کو کبھی استعمال نہیں کیا جاتا ہے جب بھی استعمال کریں گے دو ہی ساکن کو استعمال کریں گے اور ویچے دیکھیں ننغنہ اور حے کا شمار نہیں ہوتا ہے ننغنہ اور حے کا شمار نہیں ہوتا ہے اس کے بعد علف یہ واو اور ہے کا شمار کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں اب ہے میں نے اس لئے لکھا کہ جس طرح علف کے آواز ہوتی ہے اسی طرح ہے کی بھی آواز ہوتی ہے تو وہاں پر کبھی کبھی شامل ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا ہے یہ بھی یہ کے ساتھ بھی وہی معاملہ ہے واو کے ساتھ بھی وہی معاملہ ہے تو یہاں مہربانی کی بات ہو رہی تھی تو فائلات ان میں مہربانی آئے گا یا نہیں آئے گا یہ لفظ آئے گا کیا اس کی تقتی ہو سکتی ہے کیونکہ مہربانی کو جب ہم پڑھتے ہیں تو اس طرح پڑھتے ہیں میم ہے اور رے ایک ساتھ یعنی ہے بھی ساکن ہے اور رے بھی ساکن ہے مہربانی تو نہیں ہوتا ہے مہربانی مہربانی تو یہاں پر دو حروف ایک ساتھ جب استعمال ہوئے مہربانی میں دو ساکن ایک ساتھ استعمال ہوئے تو کیا دونوں کو ساکن میں استعمال کیا جائے گا تو جی نہیں ایسا نہیں ہوتا ہے کیونکہ یہ قائدہ ہے کہ لکھنے میں ایک اور دو ہی لکھا جا سکتا ہے تین کبھی نہیں لکھا گیا تو آپ کو یہ دھیان میں رکھنا ہے کہ آپ لکھیں گے ایک کو ایک اور تین ساکن اگر کہیں آ گیا تو وہاں پر آپ کو دو ہی لکھنا ہے جس طرح مہربانی میں آپ نے دیکھا مہ اور ربانی تو یہاں پر پہلا ساکن تو اس کے لیے ہے جس میں پہلا متحرک حرف ہے تو اس کو جوڑ رہا ہے تو وہ تو صحیح ہے وہاں صحیح ہے اور دوسرا جو حرف آیا رے تو رے کو بھی اگر ساکن رکھیں گے تو ساکن کبھی بھی کسی کو جوڑتا نہیں ہے یاد رکھیں گے ساکن حرف کبھی کسی کو جوڑتا نہیں ہے بلکہ جوڑتا ہے تو یہ حرف اگر ہم اس کو کیا کہتے ہیں ساکن رکھ لیں تو پھر یہ کس کو جوڑے گا کسی کو نہیں جوڑے گا اب مہر کو ایک ساتھ پڑھیں گے تو مہر کو ایک ساتھ جب ہم پڑھیں گے تو وہاں پر کیا ہوگا کہ ہم کو تین نشان لگانا پڑے گا اور تین نشان لگانے کی اجازت نہیں ہے تو وہاں پر مہربانی یہ کوئی اگر ہلکی آواز میں پڑھیں گے مہربانی تو یہاں پر ریک کے لیے الگ سے ایک نشان آپ کو لگانا ہوگا تو مہربانی بھی فائلات ان کے وزن پر چلا جائے گا اب یہاں دوست کے بارے میں جان لے دوست کو کیا لکھا جائے گا پھر تو یہاں دیکھیں دال متحرک ہے واو ساکن ہے سین بھی ساکن ہے تے بھی ساکن ہے تو یہاں پر دوست کو کیا لکھا جائے گا تو دال کے ساتھ واو تو مجبوری ہے کیونکہ واو اگر پہلا حرف اگر ساکن ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی نئے کسی متحرک کو جوڑ رہا ہے تو واو تو اس کی مجبوری ہے آپ سین اور تے کو کیا دو حرف شمار کریں گے دو حروف شمار کریں گے تو جی نہیں اس کو دو حروف شمار نہیں کریں گے بلکہ ایک ہی حرف اس کو شمار کریں گے صرف سین لکھ دیں تو دوست لکھیں یا دوست لکھیں گوشت لکھیں یا گوشت لکھیں ایک ہی رکن پہ یہ آئے گا تو یہاں پر دو اور ایک ہے دو اور ایک ہے یہ فیل کے وزن پہ ہے تو اس طرح آپ ایک اور دو کا نشان لگا کر اپنے شاعری کے بارے میں جان سکتے ہیں کہ آپ کی شاعری صحیح ہے یا نہیں ہے آپ کسی بھی بہر کو لیں اور بہر کو اس میٹر سے جانچیں کہ ایک دو ایک دو نشان آپ لگائیں جیسے فائل آتون دو ایک دو دو اس طرح ہے اس کا یہ تو آپ نے جان نہیں لیا ہوگا تو اس کو آپ اس طرح کریں اور اس کے بعد جو آپ کو لکھتے ہیں کچھ بھی لکھتے ہیں جن الفاظ کا استعمال کرتے ہیں آپ اسے آپ اس میٹر پر دیکھیں کہ اوپر کے میٹر میں دو ایک دو ایک اگر ایسا ہے تو کیا نیچے کے میٹر میں دو ایک دو ایک ہے کے نہیں ہے تو اگر اس طرح آپ کریں گے ہاں یہ شیر پر سیدھے نہیں کریں اس کو آزمانہ ہے اگر تو پہلے آپ الفاظ کا سہارا لیں لفظوں کو لکھیں کوئی رکن لے لیں مفائلتن اور اس پر آپ دس دس الفاظ لکھیں فائلن فائلن پہ دس لکھیں آپ کو یہ کرنا چاہیے اگر شروعاتی دور ہے آپ کا تو آپ کو یہ کرنا چاہیے کہ جتنے بھی ارکان ہیں الگ الگ ارکان ان سبھی ارکان پہ کم سے کم دس دس الفاظ آپ ضرور لکھیں اس سے کیا کرتے ہیں آپ کے پریکٹس ہو جائے گی اور آپ سمجھ جائیں گے کہ کون سا رکن کیا ہے اور اس پر کون سا الفاظ آ سکتے ہیں کیونکہ اس کی عادت ہو جائے گی آپ کو مشک بہرحال ضروری ہے تو یہ ایک طریقہ ہے اور اس طریقے کو اگر آپ اپناتے ہیں تو آپ اوروز میں جو گہرائی ہے وہاں جانے کی ضرورت شاید آپ کو نہ پڑے اگلی ویڈیو جو ہوگی میری وہ ہوگی کیا نصری نظم کو شاعری میں مقام حاصل ہے اس کے بعد ہوگا کیا بغیر اوروز جانے کوئی شاعری کر سکتا ہے یا کیا اوروز جاننے والے بہت سارے شورہ ہیں وہ بہتر شاعر ہیں اور بھی بہت سارے سوالات ہیں جن کے جوابات میں آپ کو ضرور دوں گا تو آج کے لئے اتنا ہی اللہ پاک آپ سبھی لوگوں کو خوش رکھیں آباد رکھیں مقام حاصل ہے مقام حاصل ہے